اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں لگینا شاہی ناظرین ملک میں جاری سیاسی اکار پچھار جوڑ توڑ اس وقت اپنے اروج پر پہن چکا ہے پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی جانب سے متعذار دعوے سامنے آ رہے ہیں اب تک کی سب سے بڑی خبر آپ کو دینے جا رہی ہوں ناظرین موجودہ سیاسی بہران کا خاتمہ کب ہوگا کیسے ہوگا اور اس میں مرکزی کردار کون ادا کرے گا ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے اس نے ویڈیو کو سکرپ پہ تیچھے گا ویڈیو کوئن تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں ناظرین پی ٹی آئی کے منحرف عرقین کے حوالے سے آج بھی افواہیں گردش کرتی لہیں لیکن میں جو آپ کے سامنے تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے فرقین کی پلاننگ رکھنے لگی ہوں اور اس کے بعد آپ کو اپنی خبر دیں گی ناظرین وزیراعظم پاکستان عمران خان یہ جان چکے ہیں کہ ان کے منحرف عرقین کی تعداد ہر غزرتے دن کے ساتھ بھر رہی ہے دوسری اہم بات سپیکر قومی اسمبلی تحریک ادم اعتماد کے خلاف عمران خان کی طرف کا پتہ ہے سپیکر قومی اسمبلی دو آپشنز استعمال کر سکتے ہیں نمبر وان تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے رولنگ دے دیں نمبر ٹو کسی بھی جواز کے بعد پولنگ کو تاخریر کا شکار کر دیں وزیراعظم پاکستان عمران خان سیاسی ایکویشن کو تبدیل کرنے کے لیے فوج اور آئی ایس آئی کے سربران میں سے کسی ایک کو ہٹا دیں یا بڑ طرف کر دیں یا پھر دونوں کو فارغ کر دیں اور آخری یہ کہ سپریم کورٹ پر دائر صدارتی ریفرنس میں پارٹی کے مخالف ووٹ دینے والوں کو تا حیات نہ ایمی کا اندیہ دے کر واپس لایا جڑ اسی طرح اپوزیشن کے پاس عوامی طاقت کے استعمال کا آپشن موجود ہے پی ٹی آئی اس پر جوابی وار کرے گی ناظرین اب کئی دنوں سے چاریس سیاسی بہران کے حوالے سے میں آپ کو ایکسکریوسف خبر دے دوں 26 مارچ کو ملکی طاقت پر ترین شخصیت چار روز کے لیے ملک سے باہر سے بھی جائے گی اور اسی روز حکومت کی اتحادی جماعتیں اپنے اپنے فیصلے کا اعلان کر دیں گی وزیراعظم عمران خان کے استیفے کے حوالے سے افواہیں گردش کر رہی ہیں لیکن عمران خان اندرہ گاندی کی طرز پر ملک میں امرجنسی کے اقدامات کے حوالے سے مشابرت کر رہی ہیں دوسری طرف این ممکن ہے کہ عمران خان کی کسی ایک غلط فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو 99 جیسی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور آرمی چیف کو ہٹانے کی صورت میں اپوزیشن عدالت کا روح بھی کر سکتی ہے ناظرم یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ کو سیاسی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اپنا فیل بیک نیچے کمنٹس میں ضرور دیں اور چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کر لیں